مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے 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 اللہ علیہ وسلم آج رمضان مبارک کی چار تاریخ یعنی چوہ سہ گزہ ہے چودہ سو بیانی چیزی نے بتانک پندرہ پریٹھ پندرہ 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 اکسی سیسری کے اس ورمی جوان آپ ہز رات کے حدمت میں اسی موسمِ بابرکت اور موسمِ رحمت کی مناسبت سے ایک اہم موضوع دے کر کے حاضر ہوں جس کا امان ہے ماہ رموان کا شیطان عزیزان اگرانی اس سے پچھلے سربانت میں مختلف مہینوں کے اعتبار سے میں نے آپ حضرات کی خدمہ پہ دیوار آکھتی دی کہ شیطان ہمارے ساتھ ہمارے وقت ہمارے موجود رہ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیطان انسان کے رگوں کے منتے جیسے خون لوڑتا اسی طرح شیطان تمہانی رگوں کے اندر دوڑتا ہے ہر مہاں ہر پن اس کا اعتدام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے تمہیں راہ حق سے صلی اللہ علیہ وسلم فقیم سے ہٹا کر کفر و ضرارت اور ارحاب و بیجینی اور اسی طرح سے اللہ کی نا برمانی اور نا شکری کے راستے بڑھ آئی ہے لیکن ماہ رمضان میں آپ کو کیوں گے تھی شیاطی شیطان اس کا اس موجود سے کیا تعلق ہے ہم نے تو یہ سنا ہے اور پڑھا ہے صحیح حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمات وضول اس کے لئے شیاطی یا ایک روایت میں ہے وہ سل فیدت مربت سے شیاطی مختلف روایات مختلفات سے یہ رمضان مبارک کا جب ہی نہ آتا ہے تو جو سرکش شیاطی ہوگے ہیں جو شیاطی ہوتے ہوں ہیں بیوینہ کنار جاتی ہوں ہیں قید کر دیا جاتا ہے وہ خود حد اقوان سما آسمانوں سے دروازے پھول دیا جاتے ہیں اور وہ فیرمایت سے خود دیا جاتے ہیں وہ بلد پر تباگو نام چندس کے دروازے کھول جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں ہم نے کہا یہ سنا ہے پھر وہاں ہے رمضان میں شیاطی کا جاملہ اصل میں یہ روایت جس میں شیاطی قید کر دیا جاتے ہیں دوسری روایت ہے ملک بس شیاطی جو مندود اور سرکت شیاطی خطرناک بڑے بڑے جام جو ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان دو طرح کے دولوں دولوں قبیلوں میں موجود ہیں قبیلہ انسانیت میں بھی شیاطی موجود ہیں اور قبیلہ جن میں بھی شیاطی موجود ہیں جن وما خلقت الجن والانسان الا لیاعبدون میں انسان جنناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت دیئے ہوئے ہیں تو شیطان ایک صفت ہے جو جنوں میں بھی ہے اور انسانوں کے لئے انسانوں کے لئے موجود ہیں ماہِ رنگان میں آج پر موجود ہیں وہ انسانی شیاطی سے متعلق ہیں شیطان ایک صفت ہے جیسے ہوئے جمال ایک صفت ہے شر ایک صفت ہے خیل ایک صفت ہے گورا کالا ہونا ایک خوبی ایک صفت ہے اسی طرح سے مربود ہونا شیطان ہونا بھی ایک صفت جو انسانوں میں بھی موجود ہیں اور جنناتوں میں بھی موجود ہیں اللہ حبود جس میں قرآن کریم برما قرآن برزمینا مرزمینا الہینا مین شر و خواب برزمینا میں اللہ کی بناتنا فاہم اس شرک سے اس وصواتے کے شر میں سر وصوات الخناس جو خناس یعنی خناس یعنی بسترین شیطان کے شو وصواتے دلوں میں پیدا ہوئے ان کے شرکے میں اللہ کی بناتنا اللہ دیل وقت جو زدوری ناس جو دلوں کے دل وصواتے پیدا کرتے لوگوں کے دلوں میں وہ خناس وصواتے پیدا کرتے یہ خناف جو ہے یہ جو شیطان ہے یہ کہاں سے ہے جنناتوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے بھی شر سے اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں ان کے بھی شر آج کا موقعی سی انسانی شیطان سے متعلق ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایسے شیاطین پہلے سے ہی پریقان ہو جاتے ہیں یہ انسان ہیں پتہ نہیں جلتا ان کو بیویاں کیسے نگائی جائیں کیسے لیکن بہر ہر آپ نے دیکھا ہوگا کی ایسے بھی شیاطین ہمارے درمان موجود ہیں تو کی تشریف اور انگرین جاللہ تمہاراں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ الحضور اللہ جس مبارک اور بابرکت بہینے کا انتظار کا وہ آج ہمارے درمان خیلت اگر ہیں رحمتوں کا برکتوں کا اللہ رفضیت کی مقفرتوں کا بخشیوں کا عنایتوں کا خائل کا نمازش کا اور اللہ کے بے پانے بے پانے برکت کہ صلی اللہ نے اس ماہ مبارک میں ایک ایک عمل دنوی کے اجنو سواب دس گنے دنے کے سواب کو دنیا گیا جس ماہ مبارک میں نمازشی لادا کرنے کے حوال لادا کرنے کے سواب فرائز کے برائے اور فرائز اللہ کو اس کا دیکھنے میں فرض لما ہے اس لئے ہمیں چاہیے کی ہم کسی بھی بھلے کام کو حقیر کرنے اس ماہ مبارک میں سا جاتا ہے میں بتاؤں پر کیا کامرہ چاہیے تو یہ وہ مبارک مہینہ آج ہمارے اپروں سے سایہ پذل جو اللہ کی رحمت و برکتوں کا بھنی ہے آپ کو بتا ہونے چاہیے کہ رمضان مبارک کا یہ رمضان مبارک کے یہ روزے دنے یہ ہمارے اوپر اللہ رفضیت کے فرض کی جس کا انکار کرنے والا مقافر ہے جس طرح نماز فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے مالکہ نماز فرض ہے اسی طرح سے روزے ہی ہمارے اوپر خند کیے گئے اور اس کی دلیل اللہ رفضیت کے فرانے کریم برمائے ایسی نمبر ایسی صورت جیزر اللہ تعالیٰ جیزر اللہ تعالیٰ یا ایسی اللہ دین آمان مطبع حریف مصریان تمہارے دین قبل کم لانکون تتکور جیزر کراسی نمبر کیا ہے ایسی ایمان والوں تمہارے اوپر جوزے فرض کیے گئے جیزر سب سے تحرین اوپر جوزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پہتزار تمہارے اندر تکور پہتزار میں نہ ہو جائے پہتزار میں نہ ہو جائے ایام معدودات جنے چنے جاملی نظر ایام معدودات چند جنے چنے ایامل فمن کانا منکم مریضا اولا سفر بعضت من ایام مقامل بس اگر تم نے کہا کوئی مریض ہو بیمار ہو یا وہ سفر کی حالت میں سفر میں ہو تو وہ چاہے جوزے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھتے فائدہ تکنی نیان نوخم دوسرے جنوں میں ان روزوں کی خدا وہ کرے دوسرے جنوں میں ان روزوں کی خدا وہ کرے وعلو رزیدین ایبونوں فیلیا فیلیا دعام دعام مستیز اور جو تمہیں کافت رکھتے ہوں کے لیے ایک مستیب کا فیلیا یہ حکم بہران مستوخ ہے دوسرے کا فمنتتوا خیر الفہوا خیر اللہ اور جو اپنی طرف سے اور زیادہ دینا چاہے بھائی کرنا جائے اس کے لیے بہتر ہے وعلو صورت خیر اللہ بہتر یہ ہے کہ تم روزے رنگو ان کو تم تکارنے اگر تم جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انساء کے نیمہ میں ہم نے لحب دیا کہ ہم روزہ رکھے ہیں روزہ حال بخم رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتلا جس میں حق و باطل کی سمیش کرنے والی اس قرآن کے اندر جس میں ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے وہ جس اب اللہ تمہارے پر اللہ ربی اللہ نے ماہ مبارک اندرنا بھرمایا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمَ شَحَرَ فَلَّسَوْتُ تو جو شخ یہ ماہ مبارک پائے وہ سے شاہد لے کہ وہ جو ترسل یہ خلد ہے رضا محر وَمَن کَانَ مَرِيدًا اَوْا عَلَى سَفْرٍ اسم میں وہی حرمت جو کوئی مرین ہے یا سفر میں ہے قریضت ملی ہے جیان ملی دوسرے چاہد دوسرے جنوں میں ان روزوں کو پوری کر لے دوسرے دوڑا 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 قرید اللہ بسم الجسر وَلَى سُخْمَدُ الْعِزَةَ آخرِ حِلْمِ عزیزہ نگران یہ دونوں آیتیں سورے بقرہ کی ہمیں بتاتی ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمار کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیان اسلام علیہ شہادت اللہ 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 اسلام کی بنیاد پانچ فیدوں میں رکھتی گئی ہے سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبودِ برحف نہیں ہے اور محمد کا کرم اللہ کے حضور وَعِتَاؤُ السَّقَات نشاق عزا کرو اور رمضار کا روزہ رکھا اور حج بیت توحید کے بعد اقام الصلاح نماز خیال کرنا زکاة عزا کرنا رمضار کا روزہ رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا جس کے پاس خواہی دو یہ اسلام کی بنیاد اور جس نے اس بنیاد کسی بھی ایک بنیاد کا انکار کیا وہ چار بھلے کرے وہ قلبہ پڑھیں روزہ کرتے وہ نماز پڑھیں وہ زکاة دے لیکن حج بیت اللہ کا انکار کا انکار نہیں لکھا تو وہ انسان مسلمان نہیں کرتا وہ کافر اور صرفِ صالحیم نے ایسے شخص جو روزہ کو ترک کرے جان بھوچ کر کے روزہ نہ رکھے دھنیر کسی عذرے کرائیں کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا گمراہ ہے اور صرفِ صالحیم نے بچی اسے قابل اور مرتب قرار دیا ہے تو جان بھوچ کر کے روزہ چھوڑتا ہے اور روزہ خور یہی رمضہِ رمضان کے شیعاتی اصلی شیعاتی جو طاقت ہے خورت ہے ست کچھ ہیں لیکن روزہ خوری کے اندر وہ بے مثال ہمارے بلکوں کے اندر آپ دیکھیں چیخ ہے کوئی بھجہ ہے کوئی مجبوری ہے آدمی مصافر ہے کوئی حرک نہیں وہ دوسرے چلوں میں روزہ رکھ لے اللہ نے آسانیاں فرمائی لیکن جسی کو کوئی مجبوری نہیں کہے کاروبار ہے ست کچھ ہے بیٹھا بیٹھایا ست کچھ ہے لیکن یا ہے بھی مجبوری محنت کرتا ہے مجبوری کرتا ہے آگر بہانے کرتے ہیں چاہ کریں ہمیں لکھلی کاٹنا پڑتی ہے ہمیں شیز روٹنا پڑتا ہے ہمیں بڑا کرما پڑتا ہے یہ محنت وہ محنت یہ محنت تمہیں یہ تمہارے پیٹ دے لیے اگر یہ پیٹ نہیں تو کیا پائے گا اگر تمہاری جا جا نہیں کہیں تو سہر کی نہیں تم کیا کرتے ہیں اگر مریض ہو جاتے ہو تو بیمار ہویا جو ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو آگر بیٹھے رہے لوگی نہیں بیٹھے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسی روٹے سے بندے تمہیں صحیح سے تمہیں برکتے تمہیں آفیت سے تمہیں حسنی سے نجاز حضر فرمانے اللہ تعالیٰ جمعہ نے بھی ہر کم اور ہر حضر اور مغال اور ہر قصیب کے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری بخشی فرمائی اس کی وجہ سے یہ کیوں نہیں تو یہ روضہ اور ان کا بہت خطا انجام ہوتا ہے ایک انجام کو ان کا شہر کے کرو روضہ نہیں رکھتے جار بودھ کرتے اسے حضر تنظرمتی کے باوجود نہیں تو یہاں اگر وہ انکار کرتے ہیں جنہیں روضہ ہوتا کہ ہمارے پاس بات رکھ ایسا بھی مناکن بیسے یا حقیقتل بیسے روضہ جن کے گھروں میں کانی نہیں جن کے گھروں میں جانی نہیں جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ان کے اوپر روضے ہیں ہمارے گھر میں تو بھرے ہوتے مار ہیں اللہ کی قسم میں ایسے شخص کو دیتا ہے اپنی آنکھوں سے ہمارے اپنی بستی میں ایسا شخص موجود تھا جو کھننے کے ساتھ علیہ لیلہ روٹوں میں بیٹھتے جائے اور تجھے ایک کیا جا اور یہی کہتے ہیں جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ہم نے اس کو ترہ ترہ کر اور جسا جزاکتر ملتے دیکھا ایسا شخص کچھے کچھ ہوں گھوٹ کر کے مارے اللہ نے دنیا میں ربادوں کو یہ رمضان کے خیاطی جو ہمارے ماترے میں آنکھوٹر موجود اور ہمارے ملکوں میں اس کی بہت جزاکتر موجود ماتر ہمارے ملکوں نے اور خوزنوں کو پردیلت جاتے ہیں کیا پردیلت جاتے ہیں اگر کوئی مسافر ہے نہیں رکھنا بیمار ہے مریض اس کا خانہ پان لیکن عمومی طور پر صحیح مندی سگریٹ آنکھوٹر چونکو 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 اب تو کوئی کچھنے والا بھی نہیں اب تو کوئی منع کرنے والا بھی نہیں اور اس طرح سے روضہ بھولی خیشن جلا ہوا ہے استفراللہ یاد رکھو میرے بیدوں روضہ طرف کرنے کی صدا روضہ چونے کی صدا وعید بہت خبرناک ہے صحیح حضرت میں بتاؤں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر خدا ہے پیس راہ ہے جب اگر شرائی عزر کے اور ملج کے رمضان مبارک کے روضے سر کی تو وہ زانی جنا کرنے والا اور شراب کی زیادہ فجتب اور گرہ اور فجمہ ہے یہ تمام مسلمانوں کے ہم رتح بہت بل کی بعض اہل حج نے کہا کہ اسلام میں شق ہے وہ زندیق اور گمرار شمار کیا ہے اور اگر کوئی نکال کی کوئی سوکاتے ہوئی اس لئے میں رضی دو آپ بھی اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے جو سہوا سب جنتے ہیں دوسرے یا یہاں بھی رہتے روزے کو ترک کریں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے دنیا والے شاہ دنیا والوں کوئی غرض دیں اللہ رضی جتے دیں حضرت عبو عبو عطا حریر رضی اللہ حضرت روای آئے آئے رسول اللہ کو نے یہ فرماتے ہی نہیں سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئے خواب لبیوں کا فاق بھی سچا ہوا تھا سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آیا اور میرے دو باغور کو پکر کر سکت اور دشوہ گزار راستے پر لے چلنے لے اور ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ کے پاس مجھے لے کہا اس کے اوپر چڑھ دیں میں نے کہا کہ مجھ میں اس پر چڑھ دیں کی طاقت نہیں اتنا اوچھا پہاڑ میں اس پر بھی چڑھ ہوں میں انہوں نے کہا وہ دولوں کہنے دیں ہم آپ کے لئے اس کے اوپر چڑھ آسان کر دیں آپ چڑھ دیں تو میں اس پہاڑی پر چڑھ جت اوپر سنجھا تو وہاں مجھے شدید اور سخت قسم کی آوازیں چیخو بکار آہو بکار چلانے کی آوازیں میری کانوں سے چکرانی میں میں منظور پوچھا یہ آوازیں کیسے ہی تو انہوں نے کہا یہ جہنم میں رہنے والے جو جہنمی ہیں یہ ان کی آوازیں ان کی کو بکار اور ان کا دھونا دھونا اور یہ ان کی آتو بکار پھر وہ اُتھے اور آگے لے کر گئے جب میں تھوڑی دور اور آگے گیا تو میں نے دیکھا تھی کوچھوں کے اندر کوچھے کوچھوں کے پھل لکھت رہے کوچھے کہتے ہیں ایلی 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 کے یہاں پیچھڑا لکھتا ایلی کا ہوتا ہے جہاں ایک کساری جانوروں کو چینے لگا کر کے لکھاتا ہے فکروں کو یا چینے لگا کر ان کو کوچھ کہا لکھ کوچھے دیکھتے اُتھ نیچے کی طرف تھے اور ان کے جھمڑے پھٹے افیت تھے جس سے پھول بہت اور وہ چیخ میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ پھول ہو ہے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افتاری سے پہلے ہی اپنے روزے افتار کر لیا کر تھے ابھی افتار کرنے میں ٹائم تھا مگر اس سے پہلے ہی کیا کر لیا کر تھے اللہ روزہ افتار کر لیا کر اللہ مارج دمان پر اس حدیث کو تحق رہا دیا اور اس حدیث کی تعلیم میں امام محدثیت امام الاسف اللہ ناصر افتار نے فرماتے ہی یہ اس آدمی کی سنا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑھ دیتا افتار کرنے دیتا روزہ کھوڑنے سے پہلے وہ توڑھ دیتا جب اسی یہ صدا ہے تو جو سیرے سے روزہ ہی نہ رکھتے اس کی جگہ ہوتی ہے ایسے روزہ کھوٹ رہاتی تو ہماری سوال جو ہمارے پر موجود ہے اس حدیث پاک اور اللہ سے تولہ کرنے سوال سوال کرنے والا جناہ ہم سے پاک ہو جاتا ہے اس رحضی جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لئے میرے بھائیوں کے بھی یہ پیغام پوری دنیا کے اندر آپ کے حوالے سے آپ کے ہاتھ وں میں میڈیا موجود ہے اس حوالے سے اس حوالات دنیا کے گوزے گوزے میں پہنچائی اور اس محب مبارک کا عدد ہوتا 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 کرنا سکھائی کے لوگوں گوئی آپ کی میری مداری یہ اس مبارک میں اپنے سماؤ روزہ خور شہدیر میں مولی بھائی کو نہیں کہہ سکتا جو جان بوجھ کر کے بلا کسی شلعی کے مرد ہو یا عورت کھروں کے اندر روزہ توڑ دیتی ہیں یا توڑ دیتے ہیں ان سے اللہ کا وقت دے کر دیں یہ تہتا ہوتا کیا اللہ سے گرو اللہ کے حضب اور اللہ کی حرص یقین جتنی کل کی ہو سکے اللہ سے توبہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب اور اور کسی بھی وقت تمہیں آنے کوئی دن بتانے بات نہیں آج کو عمل کیا جا سکتا ہے آج عمل کیا جا سکتا ہے حساب و کتاب نہیں لیکن کل ملنے کے بعد صرف حساب و کتاب عمل آپ نہیں جائے آپ عمل سے محروم ہو جائے حساب و کتاب آنے آج کے جو شک اللہ سکتا سکتا جو شک اللہ سے ایک بارش تقریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ حساب سکتا سکتا جو میرے پاس چل جاتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر 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 سورے اکتوبہ ایسا مرید کو تھا میرے حضور میرے دوست کو یہ بات بات بھائی ہے یہ واقعی ہے ان لوگوں کے دیئے جو روزہ چاند جوڑ کرتے ہیں باتوں کے خوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بات روزہ ہوتی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں دودھ پلانے والی ہوتی ہیں ان کے بعد ان کا چاہت ہے وہ مرید تو نہیں ہے وہ صحت مند ہے تندرنت ہے حمل سے ہے دودھ پلانے والا بچہ گود میں ہے یا بچی گود میں ہے تندرنت ہے حمل سے ہے ان کا کیا حکم ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا توڑ سکتی ہیں ایتے لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے وہاں سے دور پرکتا دینا چاہتا ہوں کے لئے روزہ رکھنا دہتر ہے کہ وہ روزہ کو پنٹیلو کرتے ہیں لیکن اگر یہ رحمت ہے تب تک ہے اسلام یہ اللہ رب العزت ہے یہ دین دین رحمت ہے اب دین و یسر دین آسان ہے اللہ کے نبی نے فرمان بس کی وہ بلا سورت ہے تو سمریاں کھناو لوگوں پر نقرت لگی رہو عزیز آلی گرانی ایسی عورتیں جو دودھ پلانے والی بچیاں بچوں کو دودھ پلاتی پینے والے بچوں کو دودھ پلاتی یا ایسی عورتیں جو حمل سے ہیں ان کے لئے یہ شدیت کا حقیق ہے کہ اولاں تو وہ روزہ رکھیں لیکن یہ سانگر اگر انہیں اپنے دودھ پر خطرہ ہے کبھی ہو جائے گی بچہ تو دودھ پی رہا ہے لکتان ہوگا یا حمل والے بچے حمل عاملہ ہوئے بچے کو رکھان ہے کہ اچھا بتا رہا ہے تمہیں یہ کھانا ہے یہ بینہ ہے یہ دمائلے بھی ہیں اگر خطرہ ہے رکھان ہے تو ان کے لئے شریعت نے اجاب ہوتی ہے کہ وہ مریدوں کے اس میں حتم میں ان کو شامل کیا جائے گا وہ دوسرے دنوں میں اپنے روزہ کی انکمیوں کو پورا کریں گی روزہ نہ رکھیں کوئی حضر نہیں ہے لیکن ان کے اوپر مارت نہیں ہے نہ ان کے اوپر کوئی فیدیا ہے بلکہ ان کو روزہ بھٹنا پڑے گا لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر کوئی مرید ہے آج کل مریدوں کی تعداد آتا روز پر روز بھٹی جائے اللہ ہم سب کو شفایاں عطا کرنا اللہ ہمارے مریدوں کو شفایاں لے ابھی دانے گرانی ایسی صورت میں یہ ہوگو نہیں آپ کو نہیں اگر کوئی انسان مرید ہے تو جل تک کہ اللہ حضر سے فرمائے جب سہر مند ہوتا ہے جو روزہ ہے لیکن اگر کوئی انسان مرید ہے جو کبھی شفا ہونے کی اس کو میدی نہیں یا ایسے بھوڑی اور بھوڑے ہو چکے ہیں کمزور جو جو طاقت ہی نہیں رکھتے روزہ رکھتے تو ایسے لوگوں کے پارے میں شفا ہونے کی کوئی انسان مرید نہیں ہے ہمیشہ کائلیس پہ ہے ہمیشہ دمائن آنا ہے ہمیشہ اس کو جو ہے شکر کا پیشن کھلیس پہ اگر چھوڑ دے گا تو موت مر جائے گا ایسے آدمی کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسلیم کو اپنے بھر میں کھانے چاہے تو وہ اپنا دھر کا تارہ پکا سوچے بھی لے چاہے تو آدھا ساہ نس ساہ جو ہے آدھا ساہ یعنی تقریبا دیر سی لوگ کے برابر مطن کے برابر چاہل ہے یا گیمو ہے یا آجا ہے ہمیں بھی نہیں جو ٹھیک ہیں وہ اس مسلیم کو دے گئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ کھلانے کے بجائے وہ ایک ہی تیس گن کا پورا حصہ تھی غریب اور مسلیم کے حوالے در سے چیچے تو یہ بھی جائز ہے اس کے لئے اب اگر کوئی شخص اس کے پاس نہیں نہیں اتنا دینے لینے کے لئے دوا کے پیسے نہیں ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے نہیں ہے پھر وہ مجبور ہے تو مجبور ہے اللہ تعالیٰ دعا دو یہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ حضرات یاد رکھتے ہیں اور لوگوں کا شخص بات کو پہنچائیں اسی طرح سے ہماری نو بہنوں کا مسئلہ یہ بھی حیل اور نفات کا جو منزلی کا عطب لے اس کا بھی کہیں نماز تو ماں نماز تو ماں کا ہی خالق نہیں لیکن روزے وہ نہیں رکھیں گی روزے وہ نہیں رکھیں گی وہ ماں نہیں ہے بل دی دوسرے دنوں کے اندر وہ روزے ان کو رکھنا فرض ہے ان کے اوپر کسی نسلی کا پیدیا یا کانا پانی کلانا بھی نہیں یہ نماز مبارک کے چند مطلے عزیز آنی گرانی اور ایک اور اہم مطلہ میں شاید کسیلے جمعے میں بھی میں نے اس کو شیئر کیا ہے لیکن آج بھی میں یہ بات یاد دہانی کے طور پر پیس رکھ کر فائنہ ذکر اتن قول مومنین میری آواز دنیا کے اندر جا رہی ہے اور الحمدللہ دنیا گوش پر آباد ہے کن بہتی ہے اس لیے میں یہ مطلہ بھی بیان کر گئے ہیں تو آؤ یاد دہتو ہمارے بہت سارے لوگ کھائے آئیں بہت سارے چھوڑے چھوڑے مطلوں کو اتنا بڑا چچھو بنا کر اس کو ایسا بوندر اور ایسا بھمر بنا دے کے لیے کہ اب تک ضرور اللہ اسلام اور قرآن نسال کے طور پر یہ لوگیس پیگر ہے اگر یہ لوگیس پیگر ہے تبھی خوبے جمعہ ہوگا یہ اگر لوگیس پیگر ہمیں بتائیے کیا آج سے کس سالوں پہلے جو لوگیس پیگر تھا ہنگیس نہیں وہ کبھری ہوا کہتے تھے دگر لوگیس کی طرقے بھی خوبے ہوتے تھے دگر لوگیس کی طرقے بھی اگانے ہوتی تھیں لیکن آج یہ زمانے میں اگر کہیں ہم اتنے بدمات ہو چکے بدمات کا لذب میں جانگوشتے بدمات ہی ہے یہ بدماتی اسلام کے اوپر بذرما دھبا بذرما دھاب بلک میں جہاں ہم اپنے ملکوں کے انجلے اگر منا کیا جائے کیا جب آپ موقعے موقعے سے ضرورت کے اوپر اوڈیس کی کرکا اس کے مان کرو تو ہم اسے اسلام اور خوبے کا مطلب باقاعدہ اس کے خلاف مظاہرے کرو اور نجالی کیسے کیسے شکوک اور شبہات پیدا جاتے ہیں آپ کو نہیں مانو بلکوں کے اندر غیر مسلمین ان کے حجوب آجوب اور روز پروز میں مقتل فرم اور مقتل دردیل کے ماننے والے جہاں مسلمان ہیں ان کو بھی خدا جاتا چاہیے سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں کوئی بخیر وقت کے لوڈیس پیکر کھولا جاتا ہے صرف بہتا ان کے اوپر لوڈیس پیکر کھولا جاتا ہے بات اس کے بعد لوڈیس پیکر خود ہرائن صحیح ہے ان کے اندر نہیں عدام کے اوپر لوڈیس پیکر کھولا جاتا ہے لیکن عام نمازوں کے لیے لوڈیس پیکر انجامی طور کا استعمال ہوتا ہے باہر آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ جس بلک میں رہتے ہیں آپ کو تلتائی بننا چاہیے آپ کو ان کا خیار رکھ 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 رہتے ہیں آپ کو ان کو ثابت پر کرنے چاہیے اسلام کو بلکل سکا خوال کرنے کے خدموں میں بیش کرنا چاہیے لیکن آج ہم ہمارے ملکوں میں اللہ کے سب میں اپنی گاؤں بات کرنے میں بھی سہر کا وقت ہے میں سہری کا براہ تو وہاں سہری ہو وہاں جو ہے جناب آلی لوڈی سپیکر کھول کے ساتھ شہرے وہ بلکی سہری کو حضی یوں سمجھیں ناز پانیاں ہو رہی ہیں ہم بلاز پانیاں ہو رہی ہیں لوڈی سپیکر پورا سر ہنگاما بچا یہ چاہ ہماکتیں ہم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے در ہم میں چاہ ہماکتیں کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے لوڈی سپیکر کھول کے ساتھ شہرے ہیں آپ کی اس پاری کا وقت ہے آپ چہدی کرو آپ چہدی کرو آپ چہدی کرو چاہ مرموعی ہے چاہ جو ہے میں دو ہی وجہ سے ڈھائے گئے ماں اور بہنوں سے گزاری جائے گئے ہیں سہری کا کائن ہو گیا ہے سہری میں دو گھنٹے بات نہیں ہیں ڈھائی گھنٹے بات پھر اس کے بعد ناک چلتے ہیں پھر کہانیاں چلتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا خید پھر دیکھ جائمی شیاطیز کا یہ چاہتے ہوں آپ کیا جائے گئے یہ مسلمان جنہیں دیکھتے فیکر ہوئے ہیں اینہیں نفروں سے نہیں مریدوں کا حیال نہیں مریدوں کا حیال نہیں کسی اور کا حیال ایسے میں مسلمان ہیں تو لوڈی سپیکروں کی آوازیں ایسے میں مرید ہیں جنہیں کو آپ پاکر کرو لیکن آدمی ہم اچھ مقانہ زندگی گزار میں اور جہاں کسی گورنمنٹ میں ہمیں کسی حکومت نے کچھ اس طرح ہی بات کر دیتے ہیں سلام اور سلام کا مسئلہ بنا کرتے ہیں اور سنگام میں مسئلہ اپنے ملک کو برباد کرتے ہیں کن اپنے دیر کو ملکہ اور بگرام کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک کو ہمیں گے ایک مسئلہ یہ بات جاتا ہے کہ ہم کسی سیاسی بات ہے لیکن سوچیں کہ ہم کتنے جن ہم ممبر و محراج کے ذمہ دار ہیں ہم اس کی ذمہ دار ہیں ہمارا فرض ہے کہ آپ اگر بلدیہ کے مدیر ہیں تو آپ کا خبر پہنچا دے بس اب بلدیہ کے مدیر کا کام دے کیوں وہ کہیں اگر کچھ ملک خلق ہے تو اس پر صحیح ہے نہ کہ ہم گھنڈے اور ہر لے کر کے بھو لے کر کے بلدیہ کے مدیر اوپر سکار ہو جائیں یہ ہمیں اجازت نہیں ہے آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں اگر کسی ملک کے شفیر کو اس ملک سے تردر کر دینا ہی یہ من proceeding کا حال ہے تو کوئی حال ہے یہ منolia tendency نہیں ہے آپ اپنے پیروں میں کڑھنگیاں مار رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کو پتل کر رہے ہیں آپ اپنے کارموں کو جلا رہے ہیں آپ اپنے شہر کو برباد کر رہے ہیں آپ اپنے مااش کو برباد کر رہے ہیں یہ کونس حضورنہیں کہ کونس اقلام جاتا ہے اور اس کے اوپر آڑنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رنکوا کہا ہے اللہ اے تیروں کو ہدایتے یا انہوں نے دنیر رنکوا کہا ہے احلاق اور باتا ہے کیا مناقب بنایا ہے ایسے ہی ہم اپنی ملکوں کے اندرلے ہیں عزیزانے گرانے میں دین کو سمجھو دین اسلام کوئی مازیت پاہ نہیں آپ کا جو حق ہے بڑوں کا قبار پچھا دو آپ تحمیل کی تھی اقلاق دیلہ لاکھیں لے کر کے مارنا کچھ کچھ پدر کرنا خون کرنا کیا آپ کی دمیت آئی نہیں اسلام نے ضرور ہاتھ کٹنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ حکومت وقت کا یا حاکم وقت کا کام ہر آدمی کو یہ نہیں کی سب ہاتھ کٹتے پیروں کو سکتے ہیں وہ کوئی صحیح ہاتھ والا بھی نہیں کی اس لیے دین کو سمجھو اسلام کو سمجھو یہ نقطہ بہت اہل اپنے ملکوں میں بتاؤ لوگسپیکر نہ اکتے مارا ضرور کے اوپنے ادام میں جو بات تب لیکن کاش ہمارے کچھ بجمان کے اسلام نام نحاف کے مسلمان ہیں جو ہر بات میں پھڑی مارتے ہیں دوڑتے ہیں حالہ نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے تُچھ لیں شرک و بیدر سب لے کر پیر کر گھوبا ہوا ہے اسی کے اندر سسک سب دیکھ کے مغے اور اپنے آنکھ کو شو بات بھی آتا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مقلمان اور بہت بڑے عاشق رکول اور بہت بڑے دینِ مطفح کے علم بردار نام لینے کے چیز میں چھلا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہے اور سمجھ جدہ کروائے اور اللہ ایسے لوگوں سے دین کی حفاظت برمائے یہ غیروں سے زیادہ جنگرز اور پترناک ہیں جو اسلام کو نکانی کے کی فکر میں رہتے ہیں نکانی رمضان مبارک کا یہ نہیں رہا اللہ کے فوق استقبات ہو اور ہیے کیا کرنا چاہیے رمضان کے روزے پمل سہری اور استاری اپنے وقت کے اوپر اپنی مرمان نہیں اللہ کے حفاظت نے فرمائے کہ آزان کہ آبات کنتے ہیں جو کچھ بھی مہارے ہاتھ نہیں ہیں بس وہیں اپنے ہاتھ کو روک لو اور کھانا پینا بند کر اور سہری سہری میں تاثیر کرو اللہ کے حفاظت پچاس آیتوں کے پڑھنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاثیر فرماتے تھے اتنی تاثیر فرماتے تھے دے بازوں گھر حیل اپنے حفاظت کے سو جاتے ہیں فجر کیوں کی کوئر تو سہر اور استاری طرح میں جلدی کرو اللہ کے حفاظت پچاس آزان کہ میری امت اس وقت تک خیل پڑھنے گی جتاک وہ افتار میں جلدی کریں اور جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے یہ وقت سے پہلے نہیں ہے حضرت اللہ تائم کو خرر ہے اوصار کو خرر ہیں معذرین کو خرر رہے کلی نہیں تو آپ کے بعد تائم میں معذر نہیں ہے اعظام نہیں تو خلی دیکھتے تیام اپنے حفاظت اسی جنہ سے تیام اللہ کا اور صلات اللہ صلات اللہ صلات اللہ صلات اللہ صلات اللہ یہ سب ایک ہی نمان ہے جیسے کوئی محبوب ہوتا ہے کوئی پیارہ ہوتا ہے تو دشیوں نام ہوتے ہیں میرا کونہ میرا پیارہ میرا لاجلہ میرا بیل میرا گد جگر میرا پیپڑا میرا گھتا میرا کلیجہ سب کچھ بیان میں یہاں آپ کا نور سب ایک ہی رہتا ہے لیکن مختلف نام ہوتے ہیں تو اللہ صلات اللہ کے نصیق سب سے بہتری نمان جو رات کی ہے وہ یہی تحضر ہے جو نہیں کہاتا جو فرق تھی صبح آدھا کی جاتی ہے اس لیے اس کو تحضر کہتے ہیں رات کو آدھا کی جاتی ہے صلات اللہ کسی لیے اس کو صلات اللہ بھی کہتے ہیں رات کو قیام بھی ہوتا ہے اس کو قیام بھی ہوتا ہے اس کو قیام بھی کہتے ہیں چوٹی اس نمان کے ساتھ ویدر بھی لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو صلات اللہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک ہی نمان ہے سب کے ہی تقصے ہیں اس کو چاری کرو اس کو پڑھو احتوام کرو اگر دوبانوں کے اوپر ہو نہیں وہاں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے گھر کے پاس جب دوبان بند کر کے لوٹیں تو کیا ہے آگر کسی اور تین لکھا تو بھی کہتے ہیں اللہ آپ اپنے حرمی پڑھ رہے ہیں عدا کر رہے ہیں الحمدلہ یہ آپ کو اس کا عجل بھی جائے تھا انشاءاللہ صدقہ اور خیرات جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ایک ایت دانے کو ستر ستر گنا سات کو گنا جر جزی اللہ صدقہ اور خیرات اس میں یہ نہ کریں غریبوں میں سیروں کی مدد کریں اسی طرح سے قرآن قریب کی سلام کرنا قرآن قریب تو اس ماہ مبالک میں نازل ہوا اس کا احترام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براتے ہیں کہ یہ روزہ اور یہ قرآن یہ قیامت جو ہے اللہ کے دلوان میں کھڑے ہوں گے اور اللہ سے حرک کریں گے اللہ یہ مجھے حریشہ پڑھا کرتا اور روزہ کہے گے اے اللہ یہ تیری خونٹی کے لیے اس نے کھانا پینا اور اپنی شہبتوں کو چھوڑ دیا تھا تو دونوں اے اللہ اسے کھو معاف کرنا دے تو محضور تو روزہ اور قرآن یہ دو اچھو بات کریں قیامتوں اللہ صلی اللہ کو ہمارا شتی بنائیں بہن جاہل عزیزان اکرامی یہ چند باتیں تقیب پورا رمضان ایک مدرسہ انشاءاللہ ہم نفتر رکھتا اس میں آپ کو ایک کام بتا گیا کہ اللہ درجہ کے دعا کہ اللہ خبار اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور کھنے سلسللللہ عمول کی تو بات کرمائے اور پار اللہ ہمارے خیار کو سیام کو اور امور برمائے اور اللہ جل جیسی بلائے بلائے اور عالم ازنا دنیا اللہ اللہ جو ہے کونی دنیا میں عالم اقلاق جمع کریں اللہ مومن موحیم مصرعی گئے اللہ سلسلللہ سلسلللہ بلائے اللہ 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 سلسلللہ بے عمل بنمازی بے روزدار بے نمازی اور روزدار بنائے آمیル صلی為什麼 صلی اللہ رضی اللہ 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 اللہ